اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی کے ماں بین ذمہ داریوں کی تقسیم اس طور پر فرما دی تھی کہ گھر کے تمام اندرونی کام مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی جبکہ باہر کے تمام کام حضرت علی متضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیتے تھے روزانہ کے کاموں کی وجہ سے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھکاوت محسوس کرنے لگی تھی آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک خادمہ کی عزت ضرورت تھی مگر خادمہ رکھنے کی استطاعت نہیں تھی ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت کے طور پر وافر مقدار میں ساز و سامان پہنچا جس میں غلام اور لونڈیاں بھی تھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے چاہا کہ ان کی بیوی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھریلو کامکاج سے تھک جاتی ہیں اس لیے گھریلو کامکاج کے لیے کسی خادمہ کے حصول کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جائے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اببا جان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور گھریلو ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے کسی لونڈی کا مطالبہ کریں تو میرے خیال میں بہتر رہے گا کیونکہ اے فاطمہ چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے ہیں اور چولہ پھوکتے پھوکتے تمہارے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے صحیح بخاری مسند احمد الصحابہ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ حادی کونوں مکانے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی میں تمہیں ایک ایسی بات کیوں نہ بتا دوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو سیدت النساء حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے پیارے اباجان فرمائیے وہ کیا بات ہے مولم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں جس وقت رات کو آپ آرام کرنے لگیں تو اسے پڑھ لیا کریں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ کل سو عدد کلمات ہیں یہ تمہارے لئے خادم اور لونڈی سے بہتر ہیں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں یہ وہ کلمات ہیں جو تذبیع فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں اور رہتی دنیا تک مسلمانانِ عالم ان سے فیض حاصل کرتے رہیں گے حضرت فاطمہ نہائیت لقیق القلب تھی روزہ محشر کا ذکر سنتی تو رونا شروع ہو جاتی جسمِ اتھر میں کب کا پاہٹ اور لب پر استغفراللہ کا ویڈ جاری ہو جاتا آپ کے شہر شیرِ خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان زیشان ہے کہ میں فاطمہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں چکی بھی پیس رہی ہیں اور لبوں پر آیاتِ قرآنی کا ویڈ بھی جاری ہے اسی طرح حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کامکاج میں مشہولیت کے دوران قرآنِ پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی تھی حضرت فاطمہ تزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی ذکرِ اللہ ہی برابر جاری رکھتی تھی ربِ کائنات کی رضا جوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی آپ کی حیاتِ مستعار کا کل اساسہ تھا قرآنِ پاک اور فرمانِ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کی زندگی کا اوڑنا بچھونا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب بطول یعنی یعنی اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی سچی اور بے لوس بندی پڑ گیا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو کامکاج ہمیشہ خود ہی سر انجام دیا کرتی تھی نہ کام کی کسرت سے گھبراتی تھی اور نہ محنت و مشقت سے کتراتی تھی کبھی کسی رشتے دار یا ہمسائے کو اس لیے نہیں بلایا کہ وہ گھرداری میں ممد و معاون ہو ساری عمر اپنے شوہر کی عطاعت و فرمان برداری میں گزار دی مگر کبھی نہ لب پر شکوا نہ زبان پر شکایت بلکہ لمحہ لمحہ رب کریم کا شکر اور شوہر کا شکریہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطیرہ تھا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ